السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے دوستو آپ سے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پورا دیکھ لیں تاکہ آپ دوستو سمجھ آ جائے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اور چھوٹا سا درخواست ہے اگر آپ میری چینل پہنے ہیں تو پلیس چینل کو بھی ساتھ میں سبسکرائب کریں ویڈیو کو یار لائک کریں دوستو تو چلو شروع کرتے ہیں دوستو کچھ پاکستانی کل ریاض میں گریفتار ہوئے ہیں جن کے وجہ سے پورا پاکستانی کمیونٹی سعودی عرب میں شدید تلقید کا سامنا ہے سوشل میڈیا پر اور دوستو میں آپ کو ابھی ایک سکرنشاٹ دکھا رہا ہوں حتیٰ کہ ایک عورت نے تو یہ لکھا کہ یہ پاکستانی جب یہاں پہلے آئے تو یہ ٹیلرنگ کے کام کرتے تھے لیکن ابھی ان سے کتے بن گئی ہیں اور بہت سی جو ہے نا وہ پاکستانیوں کے پیچھے تو میں نے اس بہن کو جو آپ کو بھی دکھا رہا ہوں اس کا نام میں نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہ ٹیک بات نہیں ہے اس بہن کو میں نے کہا کہ سارے پاکستانی ایسے نہیں ہیں اور پوری دنیا میں اچھے برے لوگ موجود ہیں انہوں نے کہا یہ بات ٹیک ہے تو دوستو بات ابھی کرتے ہیں یہ پاکستانی ان کا کام کیا تھا دوستو ان کا کام یہ تھا کہ یہ لوگوں کو جالسازی کے ذریعے کال کرتے اور کہتے کہ اپنے بتاقے کا نمبر دے دو اپنے اقامے کا نمبر دے دو یعنی شنی اختیکار جس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں آپ اپنے نمبر دے دو تاکہ ہم آپ کے جو بینک کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے تاکہ وہ ہم آپ کے لئے رینیو کر سکے ہم ان سی بھی سے بات کرتے ہیں یا فلان بینک سے پلا سے تو پھر کیا ہوا دوستو کہ پولیس نے ان کو گریفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا اس کو تو اس وجہ سے دوستو کچھ لوگوں کی وجہ سے پوری پاکستانی کمیونٹی ان کے پیچھے لوگ بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یار پاکستانی ٹکنے یار آپ لوگ اگر یہ حرام کے کمائی بیس ہزار ریال ان سے برامت ہوئی اب کیا مدکائے گی ابھی میرا حکومت پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ ان کو تو یہاں بھی انشاءاللہ جیل ہوگا لیکن جیسے ہی یہ پاکستان میں آئے ان کو قرار واقعی سزا دیا جائے کیونکہ ہر اورسیز پاکستانی چاہے وہ سعودی عرب میں ہے دوبئی میں ہے یورپین کنٹریز میں ہے وہ پاکستان کا سفیر ہوتا ہے تو حکومت پاکستان سے میرا یہی درخواست ہے کہ آپ معلومات شیئر کریں سعودی پولیس سے اور ان سے کہیں کہ جیسے ہی یہ جہل ساز پاکستان میں آئے تو ان کو فوراں گریفتار کر کہ ان کو قرار واقعی سزا دیا جائے جوکہ ان پلیٹو کے وجہ سے یہاں آج کل سوشل میڈیا پر پاکستانی کمیونٹی شدید تنقید کا سامنا ہے اور ان کے پیچھے لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ پورے پاکستانی اس طرح ہے یہ وہ تو دوستو آپ بھی اگر کسی باہر کنٹریز میں مقیم ہیں تو خیال کریں ایسا نہ ہو کہ ہمارے وجہ سے ہمارے پیارے ملک کا نام بدنام ہو اور ہمارے ملک کے پیچھے پھر لوگ بات کریں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں شکریہ